اللہ ہم صفحہ کے قدموں میں موت دے 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 اللہ ہم صفحہ کے قدموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ذہنی اضمائش میں ہم سب حاضر ہیں اس میں مختلف سوالات و جوابات اور اس کے متعلق مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انتہائی توجہ کے ساتھ یہ سوالات اور جوابات سنیے اور اپنے دل کے مدنی گل دستے میں سجانے کی کوشش فرمائیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اسیروں کے مشکل کشا فقیروں کے حاجت روان گھراہ بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یا غوثِ آزم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوو کو اور اب ڈوبتو کو بچا غوثِ آزم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہیں آپ مشکل کشا کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ آزم الحمدللہ عزوجل ہر کوئی دل کی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آرہا ہے کہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے جہاں میں یہ خوشی حاصل ہے کہ آج رمضان مبارکہ ہمارے درمیان جلبہ فرما ہے وہاں میں ایک اور خوشی حاصل ہے یعنی پہلی رمضان مبارکہ کو ہمارے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی کی اس دنیا میں ولادت ہوئی سبحانہ سلو علی الحبیب خانکہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی اتنے میں ایک مدن منع دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریاف کرتا ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شور اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت یہ دنیا سے رخصت ہو گیا یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے یہ بیمار ہو گیا میں سے اسی خانکہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی اس خانکہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھومیں اور ان کی نگاہیں ولاس سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگیں مدنی منہ کا دل پگل گیا اور اس کی رحمت بری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے محترمہ آپ کا مدنی منہ مرہ ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے دکیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منہ کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مجھ زندہ تھا اور ہاتھ پر ہلا کر کھیل رہا تھا سبحان اللہ اتنے میں خانکہ والے بزرگ اندر سے تشریف لائے بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاتی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منہ کی طرف لپکے کہ تُو نے ابھی سے تقدیرِ خداوندی عزوجل کے سر برستہ راز کھلنے شروع کر دیئے مدنی منہ وہاں سے بھاگ کھلا ہوا وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے مدنی منہ دوڑتے دوڑتے یک ایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلن آواز سے پکارنے لگا اے قبر والو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تیزی سے لبکتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اس مدنی منہ کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منہ دور کھڑا اپنا چاند سے چہرہ چمکاتا مسکر آ رہا تھا ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ مدنی منہ کون تھا اس مدنی منہ کا نام عبدالقادر تھا اور وہ آگے چل کے غوث آزم رحمت اللہ تعالی کے لقب سے مشہور ہوئے سلو علی الحبیب انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی ہم اپنے سلسلے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے سیرہ سے متعلق سوالات کریں گے آئیے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ پیارے مدنی منہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا اسم گرامی کیا ہے جی آپ بتائیں گوث آزم رحمت اللہ تعالی کا نام عبدالقادر تھا سبحان اللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا اسم گرامی عبدالقادر تھا ہمارے ان مدنی منہ کو دعوت اسلامی کے شاتی اطارے مکتب المدینہ سے جاری کرتا رسالہ منہ کی لاش توفے میں دیا جا رہا ہے سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منہوں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کنیت کیا تھی جی ہمارے یہ مدنی منہیں بتائیں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کنیت کیا تھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کنیت ابو محمد تھی سبحان اللہ دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتب المدینہ سے جاری کرتا رسالہ امیر السنت کا رسالہ سامنمہ جن یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے سیریت کے متعلق ہے ان مدنی منہوں کو تحفے میں دیا جا رہا ہے پیارے مدنی منہوں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے القابط کیا ہیں جس طرح آپ نے امیر السنت کا نام سنا ہے کہ امیر السنت کا نام ہے الیاس ہمارے پیرو مشہد کا نام کیا ہے الیاس لیکن یہ امیر السنت کی القابط ہیں کہ امیر دعوت اسلامی امیر سنت محمد الیاس اب نام آیا ہے یہ القابط ہیں اسی طرح ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بھی القابط ہیں تو کیا آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے القابط بتا سکتے ہیں کون مدنی منہ بتائے گا جی ہمارے یہ مدنی منہ بتائیں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے القابط کیا کیا ہیں محید دین محبوب سبحانی خوث سقلن خوث آدم بغیرہ بغیرہ ہیں سبحان اللہ ہمارے ان مدنی منہ کو بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت سے متعلق امیر السنت کا رسالہ منہ کی لاش توفے میں دیا جا رہا ہے تو آپ نے سماد کیا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے القابط یہ یہ ہیں غوث آدم محید دین محبوب سبحانی غوث سقلن تو یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے القابط ہیں یہ مدنی منہ نے کچھ کہنا چاہتے ہیں جن سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا ہے ہم غوث آدم رحمت اللہ تعالی کو غوث آدم کہتے ہیں غوث پاک کہتے ہیں لیکن ہماری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غوث کے معینے کیا ہیں جی تشریح رکھیں تو بہت اچھا سوال کیا کہ ہم کہتے ہیں غوث پاک ہم کہتے ہیں غوث آدم محید دین لیکن غوث پاک کا تذکیرہ بار بار آتا ہے اور اکثر ہم سوالت میں یہ کہتے ہیں یا غوث المدد فیدان غوث آدم فیدان غوث آدم انہیں کہتے ہیں فیدان غوث آدم تو غوث کے معینے کیا ہیں انہیں بہت چاہ سوال کیا تو آئیے غوث کے معینے کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں غوثیت بزری کا ایک خاص درجہ ہے لف غوث کے معنی ہیں فریادرس یعنی فریاد کو پہنچنے والا اب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرنے والے ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں ایک بار لوگوں نے عرض کی آلی جا باب الازد کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیہوں کی آوازیں آ رہی ہیں حضور کچھ کرم فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کیا اس نے مجھ سے خرکہ خلافت پہنا ہے